کھانا جانا چھوڑا آرثک سنکٹ بھی مڑ رہا نہیں لگا تاملانو پرشاشن موک درشک ہندوستان کہہ رہا ہے اپنا بیہار کہہ رہا ہے دینک بھاسکر کہہ رہا ہے دینک بھاسکر کہہ رہا ہے یہ اور نیوز چینل کہہ رہے ہیں زی نیوز کہہ رہا ہے پرباد خبر کہہ رہا ہے یہ سارے اخوار کہہ رہے ہیں اور کیبل وہی نہیں یہ تاملانو میں بیہار کے ملدون نشانے پر اسٹیشنوں پر گھر لیٹنے والوں کی لنگی لمبی کتار بتائی اپنی پیڑا پرباد خبر کہہ رہا ہے ترپر میں فسا ہے پریوار جان سے ڈر رہے ہیں بیہاری مزدوروں کو تاملانو پرشاشن دوارہ پیٹا جا رہا ہے کیندری سرکار و بیہار سرکار کرے پہل کمار ساہنی یہ چل ہے یہ اخوار کہہ رہا ہے امرو جالا کہہ رہا ہے دینک جاگن کہہ رہا ہے یہ امرو جالا کہہ رہا ہے تاملانو مزدوری کر رہے سکندرہ کے یوبک کا پھندے سے لٹکا ملا شب پریجنوں نے لگایا ہتیا کا آروب یہ امرو جالا کہہ رہا ہے کیا امرو جالا جھونت بولتا ہے کیا دینک بھاشکر پت اخوار نہیں ہے کیا جینجینو چینل ریناؤنڈ نیوز پیپر نہیں ہے کیا پپو یادب نے جو لکھا کہ تاملانو میں اتر بھارتی بیہاری ہندی باشنوں پر سنیو جو طریقے سے حملے ہو رہے ہیں ان کا سنگٹ طریقے سے بہشکار کیا جا رہا ہے یہ انسہ برداست نہیں کیا جا سکتا مانیے سی ایم نتش کمار ہستا چھیپ کر بیہاری سماج کی سرکھا سنشت کریں صاحب ایسا کیسے یہی پپو یادب کر رہا ہے کہ منیس خسیب کے خلاف کروائی صحیح ہو رہی ہے انہوں نے دو راجوں کو لڑانے کے لیے کام کیا تھا یہ ان کا ٹویٹ کیا ہے یہ ان کے ٹویٹ میں کیا ہے دو راجوں کو ملانے کی بات ہے ہاں راجوں کے ملانے یا توڑنے کی بات ہی نہیں ہے بات صرف یہ ہے یہ کیا ہے نتش کمار ایکسپریس کنسرن اوبر اٹیکس وان بیہار لیورس ان تاملناڈو یہ کیا بولتا ہے نتش کمار جی مکہ منتری ہے انہوں نے بیہار چیف انشٹر نتش کمار اٹھرش ایکسپریس کنسرن اوبر دا الیسٹ اٹیکس وان لیورس ہیلنگ فرم دا اسٹیٹ ان فار اف تاملناڈو اوبر دا اٹیکس وان بیہار لیورس اٹھرش اٹیکس وان چیف سیکریٹری اور بیہار لیورس اوپس کرسٹر سیکریٹی ان کو مکہ منتری سانتے ہیں کمار جی پوٹ چیف انشٹر کا کان تھا انہوں نے کیا اس چیز کو نبھایا یہ چیزیں اور اس پر سب نے لکھا سب نے بولا سب نے کہا سب نے سنا لیکن ایف آئی آر کس پر درج ہوئی ایف آئی آر صرف منیش کا شپ پہ بیہار میں درج ہوئی سیریل سے دیکھئے ایک پلان کے ساتھ بیہار تین بٹا تیس ایف آئی آر پانچ تین درج ٹھیک ہے تین بٹا تیس اس کے بعد کوئی دوسری ایف آئی آر نہیں چار بٹا تیس دس تاریخ پانچ سے دس تک اور کوئی ایف آئی آر نہیں صرف منیش کا سیارہ چار ایف آئی نمبر پانچ بٹھا تیس دس کے بعد بارہ مارت کوئی اف آئی آر نہیں پانچ بٹھا تیس منیش کشب یہ تامل لادو میں مدوری میں ہوئی دس تین کو ترپور ریشٹک سائیبر کرائم نے کی ایک اونافک افینس یونٹ نے کی یہ ساری اف آئی آر لگاتار درج ہو رہی ہیں سیریل سے ہو رہی ہیں ایک گھٹنا ایک ٹویٹر ایک ویکتی ایک ویکتی کرنے والا ایک ویکتی پرواسی مجدوروں کی لڑائی لڑنے والا ایک ان کے ہیتوں کی بات کرنے والا اف آئی آر ریجسٹرڈ اسی کے خلاف ہو رہی ہیں اور ویکتی کر رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں ان کے لئے نہیں ریجسٹرڈ ہو رہی ہیں اس سے لگتا ہے اس نے جو گلتی کی کھم دیجسی آدب کو مکہ منتری نہیں بننے دیں گے بس اس کا ککڑی کا چور کٹاری سے کٹا جا رہا ہے کیا لگتا ہے سنگھ صاحب رات کو کو کٹ کھلوا دینا اس کو کتنا حد تک صحیح مانتے بغیادہ کئی معاملوں میں کٹ کو کھلوایا جاتا ہے کٹ کھل گئی منیس کسیب کے لیے اور کہی نہ کئی NSA کی جو بات ہے اب وہ نکل کر کے آ گئی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کٹ کھلنا رات میں کتنا صحیح مانتے ہیں دیکھیں ہم نے بھی ماننی سروچ نیالے میں کٹ کھلی کئی بار معاملوں میں کھلی دلی دنگے جب ہو رہے تھے تو میرے پاس اتنے فون آ رہے تھے تو اندول ہائی کورٹ کھلی دلی کی جب کسان آندولن میں کسانوں کا وکیل تھا کسانوں کی طرف سے کیس لڑ رہا تھا اس سمیں ٹکیت جی کا آندولن ہٹایا جانے والا تھا رات میں اس سمیں بھی ہم نے انہوں نے بات کی تو ہم نے سپریم کورٹ میں اندول سپریم کورٹ کو کھلوانے کے لیے پروسیس شروع کیا پھر ان کی پولیس ہٹ گئی ان کو ہٹا لیا گیا پولیس کو اور وہ آندولن چلتا رہا دیکھیں کانون بنانا بوستہ رکھنا راجے کا کام ہے بہت مہتکون کام ہے رکھنا چاہیے لیکن آپ نے اتر پردیش میں دیکھا تھا ہاتھ رس پرکرن ہوا اسے جاتیگت رنگ دیا گیا میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں چھتری سماج کے چاروں لڑکوں کو بنا دیا گیا ملزم میں جاتی کی بات یاں نہیں کر رہا لیکن سچائی یہ تھی دورپیوگ کیا جا رہا تھا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب وہاں ہاتھ رس پہنچا اکھلے بارتی چھتری بہاں سوا کے مان وندر سنگھ جی کے ساتھ اور جو ادھیکش تھے ان سب کے ساتھ سنگٹنوں کے دوارہ جب وہاں پہنچا جو سنگٹن تھے ان کی طرف سے پہنچا کئی سنگٹنوں نے ہمیں کیا اور لیکے میں گیا جب وہاں ہی بات آئی تب بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ مڈر نہیں ہے ریپ نہیں ہے گینگ ریپ نہیں ہے اور وہ پوری لڑائی کے بعد دیکھو ریزلٹ آتا ہے جب کیس پہ فیصلہ آتا ہے لیگر کورٹ کرتی ہے تو فیصلے میں صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ تینوں آروپی بری بائزت بری ایک کو کیول جھگڑے میں سجا دی گئی اور تینوں آب ملجموں کو برجت بری کر دیا گیا جھونٹا ثابت ہوا جبکہ راہل گاندھی نے جو اس پہ راجی نیت کی یوگی جی سے بھی استیفہ مانگا گیا بہت پورا ٹوپان آ گیا تھا ٹوپان آ گیا تھا لیکن ماف کیجئے آپ لوگ اس طرح ہیں کہ آپ کا بھی چینل اتر بھارت اور سب جگہیں بہت دیکھا جاتا ہے آپ گراؤنڈ زیرو پر ریپورٹنگ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو سچی خبر اصلی خبر سچ کی تہہ تک جا کے اس کو دکھانے کا پریاز کرتے ہیں لگاتار آپ ٹائم لے رہے تھے ٹائم ملا تو آپ کر رہے ہیں انٹریبو اچھی بات ہے ہونا چاہیے سچائی تک جانا چاہیے لیکن وشائی یہ ہے یہاں پر میں تپون سرکاریں کیس بنا دیتی ہیں سب کچھ ہوا ہاترس کیس میں پھر بری ہوئے جو میں کہہ رہا تھا کہ لڑکے و لڑکی کی دوستی تھی دونوں کے ایک دوسرے سے وہی سے دوئی اور بری ہوئے آپ نے میں وہ کیس بتا رہا ہوں جو میں نے لڑے ہاترس پرکرن لڑا جیتا کسان آندولن کسانوں کی طرف سے لڑا سپریم کورٹ میں لڑا اور جیتا تین دن تک لڑا تار بحث ہوئی کسان سگھٹنوں کی طرف سے دہما سپریم کورٹ میں اسٹے بھی دیا جبکہ لوگ سب ہی کہہ رہے تھے کہ میں راشتہ پتی جی اس قانون کو پاس کر چکے ہیں ہستاکشر کر چکے ہیں لوگ سبہ راج سبہ پاس کر چکے اب یہ بل باپس نہیں ہوں گے اب ان پر رونک نہیں لگے گی اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کانونوں پر رونک لگی اسٹے ہوا اور پھر اس کے بعد مانی موڈی جی نے بھی اپنی دریہ دلی دکھائی اور ان بل کو باپس لے لیا کسانوں کے حد میں ایسا کیا سنت رام پالداز چی کا کیس میں نے لڑا آپ نے دیکھا ساڑھے نو سو لوگوں پر دیش درو لگا دیا گیا نیپال کے لوگوں پر دیش درو لگا دیا گیا جو نیپالی ناگری بچوں پر دیش درو لگا دیا گیا لیکن لڑا بیل ہوئی باہر ہوئے سب نکلے اس میں سرکار لگا دیتی ہیں پولیس پرشاشن کا کام ہے اپنا کام کرنا لگا دیتی لیکن سفل نہیں ہوتے ہیں اور وہ ہمیں بھی دیکھا ہے ایک سوال یہ اب لگتار اٹھ رہا ہے کہ آخر کار اب منیس کسیب کا کیا ہوگا کل پھر سے سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے اپنے یاچیکہ لگا دی ہے تو ایسے میں کیا لگ رہا ہے کب تک رہائی ہونے کی سمبھاؤنا ہے کافی ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں جو کچھ لوگ یہ سوال لگتار کر رہا ہوں گا اب کیا منیس کسیب کا کیا ایک سال تک سیدھے طور پر اندر ہی رہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا نیائے ملے گا ایسے تو جسٹس فار آل ہمارا نیائے کا جو پریقلپنا ہے وہ ہوگی ثابت ہمارا دیش کا سمبیدھان جو ڈاکٹر بھیم راو بیٹ کر سمبیدھان نرماتری سبھا کیا دیکچ رہے ہیں کیونکہ ہمارا سمبیدھان کوری کتاب نہیں ہے جلنت ہے جیونت ہے ڈیڑھ سو کروڑ لوگوں کے ساتھ مل کے چلتا ہے اور مانیس سروچ نیل ہے اس پر پوری طرح سے موک درشک کی طرح نہیں رہتی ہے سپریم کورٹ بولتی ہے سجگ ہے جاگروک ہے اور ہماری اس میں یاچکہ لگی ہوئی ہے ہاں ابھی اس میں آگے نوٹس ہوگا اس میں آگے پروسیڈنگ ہوگی کارربائی ہوگی سمیہ لگے گا لیکن انتظاریل کا سمیہ لگے گا ہاں نہیں نہیں وہ کوئی لاشٹ نہیں ہے اس میں آگے پروسیس ہوگا پروسیس کمپلیٹ ہوگا اس میں اس کے بعد سپلتا ملے گی لیکن ایس ایس ٹو جسٹس فار آل نیائے سب کو ملنا چاہیے ملتے ہوئے ہونا دکھنا چاہیے اور نیائے کی پریپکتہ ہونی چاہیے ہمارے دیش کا ایک عام ناغری کا آپ نے دیکھا ہے کبھی چھوٹا ویکتی جب آپس میں لڑتا ہے بہت چھوٹی بات کے لیے لڑتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے میں تمہیں کورٹ میں دیکھوں گا میں تمہیں ان کی بھشواث ہے اس کی وشواث پریاتہ ہے اس کی قررکتہ میڈے کو ihren بہت بھی Cart knowing اس کو واستکے بھ viشواث ہی اس کو وہاں تک مہنم جاتا ہے اور نیائے کی بھاونہ ہی اس تک مہنم جاتی ہے اور نیائے پریاتہ کی بھاونہ ہی آگے جا کر نیائے عالے میں پہنچتی ہے اور نیائے کی پرکلپنا پر کھر ہی اترتی ہے جب ایسیسٹو جسٹس فار آل کا فارمولا ہمارے دیش میں چل رہا ہے تو صاف کہا گیا ہے کہ ننیانوے دوشی چاہیں چھوٹ جائیں ننیانوے دوشی چاہیں چھوٹ جائیں لیکن کسی ایک نردوش کو سجا نہیں ہونی چاہیے اوریسہ کا میں نے پوری کا بھگمان جگہ ناترہ تیاترہ کا کیس لڑا کرونا کال میں انومت نہیں مل لی تھی لیکن اوریسہ اور لوگوں کی اچھا تھی کہ بھگمان جگہ ناترہ تیاترہ کی تھوڑی دو تک ہی آترہ ہو لیکن ہو مطلب نکلے رت پر نکلے بھگمان جگہ ناترہ مانی سر وچنال نے پہلے جس میں اس کی ایسیل پی پھر ریویو لگائی گئی پھر انومت دی پھر سارا ہوا اس پر بھی لوگوں نے اف آئی آر کی درج کیا بہت ہوا لیکن اس میں بھی سب چیزیں اچھی ہوں گی ہمیں تامل نادو سرکار تامل نادو سرکار ہماری کوئی بیروت ہی نہیں ہے تامل نادو کی سٹالین جی سے بھی اپنے اچھے سمبند ہے تیجسوی آدب سے بھی اچھے سمبند ہے نیتش کمار جی بھی آندولن سے نکلے ہوئے نیتا ہے لالوی آدب لوکنایک جے پرکاش نڑا رامنو لوہیا کے آندولن سے نکلے ہوئے نیتا کے پتر تیجسوی آدب ہیں لالوی آدب کی تو بیٹی کا جنم ہی میسا کا کیا ہے میسا کا جنم ہی تب ہوا تھا جب لالوی آدب مینٹیننس انٹرنل سیکیورٹی ایکٹ میں جیل میں بند تھے تب انہیں خبر ملی کہ آپ کے بیٹی کا جنم ہوا ہے انہوں نے کہا اس کا نام میسا رکھ دو وہی تو میسا ہے اور میسا کہیں باہر کا نام تھوڑی ہے تو ایسے پریواروں سے آئے ہوئے ہیں تامیلانڈو کی بات کریں آپ تامیلانڈو میں بیرپن ہمارا کلائنٹ رہا ہے بیرپن کی پتنی بیرپن کی بیٹی اتنا پیار کرتی ہے اتنا سممان دیتی ہے اتنا آدر دیتی ہے چھتری سماس سے آپ کو ایکید نہیں ہوگا بیرپن چھتری سماس سے جب ہم اپنی دیش ویپی رتھیاترہ لے کر گئے تھے وہاں تامیلانڈو میں پورا ساتھ پورا سہیوگ ہجاروں لوگوں کی رہیلی میں انہوں نے ساتھ دیا ہمارا اور کہہ رہے آئیوجن کے بڑے بڑے بھبے آئیوجن کیے کامیلانڈو کے کسان سنگٹھن ہیں وہ بھی ہمارے ہیں کلائنٹ ہیں اور کتنے نیوز چینل وہاں والے ہیں چیندائی میں بہت اچھا پیار ملتا ہے اور بہت اچھا اس ٹالن سے سممند والے لوگ بھی ہیں جو نشت طور پر وہاں کے مکہ منتری کو بھی صحیح سلا دیں گے صحیح رائے دیں گے جس سے منیش کشب کے ساتھ نیائے ہو سکے ان نیائے نہ ہو بلی کا بکرہ نہ بنایا جائے اسے اور ککڑی کا چور کٹاری سے نہ کٹا جائے ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کئی لوگ ترہ ترہ کے باتیں سوسل میڈیا پر بھی کرتے ہیں ہیسٹیک آئی سپورٹ منیش کشب بھی چلتا ہے تو ان کا بیروض بھی ہوتا ہے لیکن یہ ایک طبقہ ہے جو سیدھے طور پر فوروڈوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ منیش کشب کا وہی لوگ سمرتھن کر رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں فوروڈ لوگی بیچہ دھارہ سے ہے فوروڈ ہے یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کو جاتی بات طریقے سے جو بات دیا جاتی کے بندھن میں نہیں بندہ ہے منیش کشب جاتی بات چھیتر بات سب سے دور ہاں اگر منیش کشب نے ہندی بھاسی لوگوں کی بات کی ہے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے مانیے موڈی جی جب گجرات کے تھے مکہ منتری تب وہ بے شک گجراتی میں بولتے تھے جب انہیں دیش کا پردھان منتری بنایا گیا جب وہ وارانسی آئے تو انہیں کسی نے پرواسی نہیں کہا کہ گجرات کا وقت یہاں آیا ہے تو لوگ انہیں گھر گھر موڈی ہر ہر موڈی کے نعرے کے ساتھ ان کا سواگت کیا بب سواگت کیا اور دیکھئے تیسری بار پردھان منتری بننے کے لیے راستہ صاف ہے اور وہ نکلنے والے ہیں تو ان کے ساتھ اگر انہوں نے ہندی بھاسی بات کی اگر دیش کے پردھان منتری موڈی جی اور دیش کی مہامہم راشتر پتی جی اور کیف جسٹس آف ہنڈیا ڈی بھائی چند چور ہنڈی کی بات کرتے ہیں تو وہ کیول ہنڈی بھارت میں ہی نہیں بولتے ہیں موڈی جی لندن میں ہنڈی بولتے ہیں امریکہ میں ہنڈی بولتے ہیں چین جاپان میں ہنڈی میں بھاسینا دیتے ہیں تو ہندی بولنا اگر گناہ ہے اگر ہندی بھاشا کے بارے میں بات کرنا گناہ ہے اگر ہندی بھاشی لوگوں کے لیے ساتھ دینا گناہ ہے تو منیشک اشپ نے گناہ کیا ہے اور اس دیش کا ہندی بھاشی سماج ہندی بھاشی دیکھ رہا ہے بھاشا کے آدھار پر بانٹا نہیں جانا چاہیے لیکن تک کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے موڈی جی بہت سنگھرش کر رہے ہیں آج بھی دیش میں لیکن جاتیباد بھی آج دیش میں ہے چھترباد بھی دیش میں ہے بھاشا باد بھی ہے سمپردائے باد بھی ہے آتنک باد بھی ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج بھی آسام میں ہندی بھاشی لوگوں کے ساتھ غلط بہبار ہوتا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ مہاراشرہ میں آج بھی ہندی بھاشی لوگوں کے ساتھ غلط بہبار ہوتا ہے غلط طریقہ اپنایا جاتا ہے ان کے ساتھ غلط بہبار ہوتا ہے یہ ساتھ رہتا ہے سورج چلتا رہتا ہے ہاتھی چلتا رہتا ہے کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ایک دن ہاتھی اپنی مقام پر جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے دھول میکنے سے کیا ہوتا ہے صورت پر خود دھول اپنے اوپر آئے گی اور یہ بات سب لوگوں کو پتا ہے کہ منیش کرشا پر جھونٹی آروپ لگانا ان کے لیے ہی حد کر ہے اور وہ چیزیں ختم کریں مکھے دھارا میں اسے لائیں اور ان چیزوں کو سکار کریں تو منیش کرشا بائیجت بری بھی ہوگا اور راسو کا نیشنل سیکورٹی ایکٹ بھی ہٹے گا اور وہ کہیں سے اس کو پروب نہیں کر پائیں گے کسی طرح سے صدر نہیں کر پائیں گے اس بات کو جو منیش کرشا پنے بعد میں کہی ہے اس سے پہلے اور لوگوں نے پہلے کہ چکے ہیں آپ نے دیکھا پپو یادب کہہ چکے ہیں بیہار بیدان سبھا کے لوگ بھی کہ چکے ہیں بیہار بیدان سبھا دچ بھی کہ چکے ہیں اور سب لوگوں کو کہنا کا فرض ہے دیکھیں جنتا کے چونے ہوئے پرتنید ہیں لوگ تنترہ ہے کیا جنتا کی سرکار جنتا کے دوارہ جنتا کے لیے بنائی گی یہی تو ڈیموکریسی بیدہ ڈیموکریسی بیدہ ہم بھارت کے لوگ بیدہ پیوپل آف انڈیا ہم بھارت کے لوگ ہم بھارت کے لوگ کہتے ہیں نا تو سمبیدھان سے دیش چلتا ہے عراجکتہ سے نہیں چلتا ہے دادا گھری سے نہیں چلتا ہے انیائے سے نہیں چلتا ہے دیش چلے گا منیش کشب باہر نکلے گا جیل کے تالے ٹوٹیں گے منیش کشب باہر آئے گا غلطیاں ہوں ہیں اسی کی تو وہ سجابوگت رہا ہے یہ جیل آپ سوچئے مانو ادھکاروں کا کتنا بڑا حنن ہو رہا ہے کتنا بڑا حنن ہے مانو ادھکاروں کا ایک مہینہ ہو گیا اس بچے کو ایک مہینہ اس بچے کو ہو گیا ہے لگاتار پولیس کا شڑی ریمان بیہار میں چلتا پولیس کا شڑی ریمان بہاں چلتا رہا ریمان لگاتار پولیس کا شڑی ریمان وہ غلط ہے اور دیش کے سمبیدانک سسٹم کے حساب سے بھی غلط ہے اور مانی سروچن آلے کے نیموں کے انوروپ بھی غلط ہے اور نشت ہم لڑائی جیتیں گے لڑائی بڑی ہے لڑائی لمبی ہے لیکن بیہار اور عام جنتہ دیش کی جنتہ کا دیش کے پرواسیوں کا پوری تنیا کے پرواسیوں کا ہمارے ساتھ سہیوگ ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہے ہمارے ساتھ اس میں پورا سہیوگ کر رہے ہیں پورا سہیوگ ان کا ساتھ دیکھیا بیہار بند ہوا بینا کسی منچ کے بینا کسی مالا کے بینا کسی مائک کے بند ہوا بینا کسی پلیٹ فارم کے بند ہوا بینا کسی راجنیتک دل کے بند ہوا بینا کسی ساماجک سنگٹھن کے دورہ بند ہوا بینا کسی کال کے بند ہوا پورا بیہار ایک دم بند ہوا کیوں لوگ چاہتے ہیں لوگوں کا سمرتھن ہے لوگوں کا صحیح یوگ ہے یوبہ چاہتا ہے برد چاہتا ہے بجرگ چاہتا ہے مہیلائیں چاہتے ہیں بچے چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں منیش کشب کو منیش کشب کی پرتی پیار ہے لوگوں کا بھاؤ ہے بھاونا ہے اس بھاونا کے آدھار پر وہ لڑ رہا ہے لوگوں کی آواز بن کے لڑ رہا ہے سب نے تو نہیں لکھ دیا اپنے ٹویٹر پر سناب بیہار کیا تیجسی آدف سناب بیہار نہیں ہے کیا لالو یادب جی سناب بیہار نہیں ہے کیا رابڑی دیوی ڈاٹر آف یا بہو آب بیہار نہیں ہے نتش کمار بیہار سناب نہیں ہے ربی شنکہ پرشادی سناب بیہار نہیں ہے کون ہی بیہار ہے سب کچھ ہے لیکن اس کا ایک بھاؤ تھا لکھنے کا اس نے منیش کشب سناب بیہار لکھا تو اس کا بھاؤ تھا لوگ اسے صحیح کہہ رہے ہیں اس کے چینل کے مادم سے شوشل میڈیا کے مادم سے اور شوشل میڈیا تو جولنت ہے جاگرت ہے آپ نے دیکھا کوویڈ نائنٹین کرونا پینڈمک میں سوشل میڈیا نے کتنا دکھایا اور شوشل میڈیا اور نیوز چینل کے آدھار پر ان پر اس سمیں بھی کیس ریشورٹ ہونا شروع ہے آپ کو یاد دلاؤں میں جب کوویڈ نائنٹین کرونا پینڈمک چل رہا تھا دو ہزار بیس میں پہلے دور میں تو آپ جیسے سبھی چینل والوں نے خبریں دکھانا شروع کی شاشن پر شاشن کے خلاف خبریں دکھانا شروع کی کیونکہ دکھائیں گے خبریں کس کے خلاف دکھائیں جائیں گی خبر دکھائیں جائے گی شاشن کے خلاف خبر دکھائیں جائے گی پر شاشن کے خلاف اگر دیش میں لاشیں پڑی تھی سمچان گھاٹوں میں تو ان لاشوں کو آپ کے چینل نے دکھائے اگر لاشوں کی لائن گنگا میں بہ رہی تھی تو دکھانے کا کام کیا اگر لاشن سمچان گھاٹ کے آگے لائن لگی تھی اگر اسپطالوں میں لوگوں کو ایمبولنس نہیں ملائی تھی اگر اسپطالوں کے باہر لوگ پڑھے تھے کون دکھائے گا وہاں کا ڈی ام دکھائے گا وہاں کا ایس پی دکھائے گا پترکار دکھائیں گے آپ جیسے جولند لوگ دکھائیں گے جب وہ چیز دکھائیں گے شاشن پرشاشن کو برا لگے گا شاشن پرشاشن نے ایف آئی آر ریجسٹریٹ کی اس سمائے بھی کئی پترکاروں کا خلاف ریجسٹریٹ ہوئی لیکن ہم نے وہ ویشہ ہے میرے پاس بہت فون آئے بہت لوگوں نے سمپر کی ایف آئی آر بھیجی ہم نے بہت مہتپون مدہ مانی تتکالین چیف جرسیس آف انڈیا کے سامنے میشن کیا وہاں رکھا اور دیکھئے دریادلی ہمارے دیش کی چیف جرسیس آف انڈیا کی انہوں نے پترکاروں پرشاشن کے سب ہی ڈی جی پیس کو کہ اس دوران پترکاروں پر جتنے کیس ریجسٹریٹ سب باپس کریے سب فائنل ریپورٹ لگائے سب ختم کریے کوئی اس پر نہیں چلے گا کیونکہ انہوں نے پترکارتہ کے مطلب سے سماج کو بدلاؤ لانے کا پریاس کیا ہے شاشن پر شاشن کی کمیوں کو دکھانے کا پریاس کیا ہے بھلائی کرنا یہ غلط نہیں ہے نندک نیرے راکھیے یہ کہاوت ہے نندک نیرے راکھیے آنگن کٹی چھوائے نندہ کرنے والے کو آپ پاس رکھیں تب ہی آپ کا سزار ہوگا تب ہی آپ کا پریورتن ہوگا پڑی چوالہ نیرو جی پردھان منتری پردھم راج پردھان منتری کہتے تھے کہ بپکش ہونا ضروری ہے موڈی جی کہتے ہیں بپکش ہونا بہت ضروری ہے نتنگڑکری جی کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت سممانی منتری ہیں دیش کی سڑکوں کے لیے انہوں نے بہت کام کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کانگریش مجبوط ہونی چاہیے کہ بپکش مجبوط ہوگا تب ہی تو ہم مجبوط ہوں گے ہمیں آری کمیاں کون بتائے گا ہمیں برائیاں کون بتائے گا ہمیں صدارے کا کون ہمیں بدھلاو کون لائے گا ہمارے پردھان کون لائے گا تو یہ چیز نندک نیرے راکھیے بپکش ہونا چاہیے آپ نے موڈی جی کے ایک نئی بات نہیں دیکھی موڈی جی اپنے بھاشن میں نیا نہیں کچھ کہتے ہیں جو ان کے بارے میں برائی کہی جاتی ہے کانگریش نے کچھ لوگوں کی بھیڑ میں کہا کہ موڈی جی کی قبر کب خودے گی کہا موڈی جی کو پتا چلا موڈی جی نے لاکھوں کی بھیڑ میں بولنا شروع کر دیا کہ لوگ ہماری قبر خودنے کی تیاری کر رہے ہیں ہماری قبر خودے کی کب پوچھا جا رہا ہے ہمارے ساتھ دیش کی جنتہ ہے یہ ہمیں قبر نہیں دوہزار چوبیس میں تیسری بار پردان منطری بنانے جا رہی ہے تالیاں بچی لوگوں نے سوئی کار کیا تو اس طرح سے بیروت کی باتوں کو بھی اپنے پکش میں کر لینے بالا ہی سچا راجنیتہ ہوتا ہے اگر آپ پیچھے موڑ کے دیکھنے لگے جب پد پہ پہنچ گئے ستہ پہ پہنچ گئے جب آپ مان پرتشتہ پہ پہنچ گئے اگر پیچھے موڑ مڑ کر بدلے کی بھاونا سے کاربائی کریں گے تو آپ اچھے راجنیتہ نہیں ہیں بھوش میں آپ کا اچھا راجنیتر تو نہیں رہے گا آپ کو یاد دلاتا ہوں میں اٹل بہاری بات پہ ہی چینے جب راجیب گاندھی پردان منطری تھے اور نیتہ پرتیپکش ہوتے تھے اٹل بہاری بات بہت بے باک باتچیت کے لئے پرسند تھے راجیب گاندھی جی بھی کانگریس کے یو آئی نیتہ تھے راجنیت انہیں وراثت میں ملی تھی لیکن انہوں نے اپنے کرموں سے بھی کرم ہو میں تیار کی اٹل بہاری بات پہی کے گھٹنوں میں بہت پرابلم ہوئی یہاں علاج نہیں ہو پا رہا تھا راجیب گاندھی نے ان سے مل کے اور ان کے گھٹنوں کو علاج کرانے کے لئے امریکہ بھیجا جب اٹل بہاری بات پہی جی باپس انڈیا آئے ہم لوگ ملے ہمارے پتا جی کے ساتھ ان کے ساتھ ملنے گئے انہوں نے بڑی صاف بے باب باتچیت میں کہا کہ اگر راجیب گاندھی نہ ہوتے تو میرے گھٹنوں کا علاج نہیں ہو پاتا میں تو مر جاتا علاج کر آیا انہوں نے اٹل جی نے کبھی جب پاکستان بھارت میں حملہ کر رہا تھا تو کہا تھا اندی راجی کے سامنے اندی راجی کے شاشنکال میں کہ اندی راجی کو سادھان نہ سمجھو وہ درگا ہے وہ درگا کا روپ دھان کر کے پتھنس کاریوں کو ختم کر دے گی یہ ان کی بات تھی ایسا نہیں ہے مودی جی ہر بپکش ہر ویرود کو پورا سممان دیتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں جواللہ نہروچی ایک بار لخنو پہنچے دیش کے پردھان منتری تھے وہاں کے میر جنہ سنگ سے جڑے ہوئے تھے اس سمیں انہیں ویرود کرنا تھا کیونکہ لخنو میں آئے سممان بھی کرنا تھا گروہ بھی کرنا تھا پروٹوکال کے آدھار پر سممان کرنا تھا دیش کے پردھان منتری جواللہ نہروچی کا بہاں کے میر کا جب وہ وہاں پہنچے نہروچی کو لال گلاب بہت پسند تھا لال گلاب لگاتے تھے لال گلاب بہت پسند تھا ان صاحب نے کیا کیا لخنو میں بہت سارے کالے گلاب اکھٹے کیے اور کالے گلاب سے ہر سگیں ائرپورٹ سے لے کے اور ان کا سواگت ہر جگہیں کالے گلاب کالے گلاب کالے گلاب اب گلاب بھی رکھا تھا لوگوں کو حساس ہو رہا گلاب تو بہت پسند چاچا نہرو جی کو لیکن کالا گلاب تھا نہرو جی نے تاڑ لیا تاڑ لیا مطلب سمجھ لیا وہ تاڑنا نہیں ہے جو رامچری ترمانس میں لوگ کہتے ہیں سکل تاڑنا کے عدھکاری غلط انٹرپیٹ کرتے ہیں تاڑ لیا مطلب سمجھ لیا تاڑنا کو لوگ کہتے ہیں مارنا پیٹنا ایسا نہیں ہے نہرو جی نے تاڑ لیا ہم بھی تاڑ لیتے ہیں اپنے آئے ہوئے ایڈوکیٹ انٹرن کو جو ہمارے ساتھ بقالت کرنے آتے ہیں سیکھتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم نے ڈھائی سو کے قریب بکیلوں کو تاڑا ان میں سے کئی بکیل جج بنے ہم نے انہیں جج بننے کی پرتیپریت کیا تاڑا مطلب ایسا سمجھا ایسا سوچا تاڑ لیا تو ان کو اس لائن میں ڈالا اس طرف کام کروایا ان کو اس طرف پرینہ دی ان کو اس طرف ڈائریکشن دیا گائیڈ لائن دی کہ آپ یہ پڑھو ایسا کرو ایسا کرو تیاری کرو انٹریو دو پاس ہوگے وہ ہوئے جوڈیسیل ایسپرینٹس یونین ہے جو کی جو کا ایسا سنگھٹر جو جج بنتے ہیں جو جج بننے کے لیے سنگھرش کر لیتے ہیں ان کا سنگھٹر جوڈیسیل ایسپرینٹس تو ہم ان میں سے تاڑ لیتے ہیں کہ تاڑ لیا کیا ایسے ایسے نہرو جی نے بھی تاڑ لیا کہ یہاں کوئی ایسا وقتی ہے جس نے ہمارا سواغت بھی کیا اور ویرود بھی کیا کالا گلاب دیکھے وہ واپس دلی آ گئے بعد میں ایکس ڈیلیگیشن جانا تھا انڈیا سے باہر کچھ چیزیں کلیکٹ کرنے کے لیے بھارت کے لیے چیزیں کلیکٹ کرنے ریسرچ کرنے کے لیے تو اس لسٹ میں لخنو کے ان صاحب کا نام تھا انہوں نے کہا ہم تو بھروت ہی ہیں ہم تو بپکش کے لوگ ہیں ہمارا نام کیسے بھیج دیا ستہ کے لوگ تو اپنے نام بھیجتے ہیں باہر جانے کے لیے وہ آگے دلی تو آگے دلی میں ملنے کا پریاس کیا نہرو جی سے نہیں مل پائے باپس جانے کا کارکرم تھا ویدیش چلے گئے دس دن بعد مہاں سے واپس آئے باہر گھوم کے پھر وہ یہاں رک گئے کہ نہیں اب تو میں نہرو جی سے مل کے ہی جاؤں گا پردھانمتری جی سے مل کے جاؤں گا نہرو جی نے ٹائم دیا انہیں ملنے کے لیے ملے تو نہرو جی سے انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کا کالے گلاف سے سواگت کیا تھا میں تو آپ کا ویروت کر رہا تھا میں تو آپ کا ویروت ہی ہوں آپ نے مجھے کیوں ویدیش بھیج دیا اتنی بڑی یاترہ پر سرکاری خرچے پر نہرو جی نے کہا کہ میں سمجھ گیا تھا میں نے تال لیا تھا کہ جو ویکتی میرے لیے کالے گلاف اتنے ہی خٹے کر سکتا ہے لکھ نوو کے آس پاس سے تونکہ اس سمیں کالے گلاف اتنے ہی خٹے کرنا آج تو بیراتھی بہت بڑھ گئی ہیں اس سمیں آزادی کی شروعات میں کالے گلاف اکھٹے کرنا مڈا کٹن کام تھا کہ جو ایکتی اس سمیں ہمارے لیے کالا گلاف اتنا ہی خٹا کر سکتا مہنت کر سکتا وہ بیدیش میں جا کر بھی بھارت کے لیے بہت کچھ اکھٹا کر لائے گا بہت چیزیں اکھٹی کر لائے گا بہت چیزیں ریسرچ کر لائے گا تو لے آئے آپ مجھے پتا ہے آپ میں وہ چھمتہ تھی آپ میں وہ چیزیں تھی دی جائے گرفتار کر لیا جائے ایک ایک مہینے پی سی ریمان لیا جائے اس کے ساتھ ایسا غلط کیا جائے یہ دکھت ہے بہت دکھت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے